جھجر زلی میں کورونا کی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے جھجر پولیس پریشیہ سن نے سختی براتنی شروع کر دی ہے پولیس نے بنا ماسک کے یہاں پر بازاروں میں گھومنے والے لوگوں کے چالان کاتے ہیں ساتھی بھوشی میں ماسک لگانے اور سوشل ڈسٹینسی کا پالنگ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے یہ ابھیان ڈی ایس پی راہل دیو اور ایز ڈی ایم شکھا کے نیت رتو میں چلائے گیا ساتھی بتاتے چلے گے نو پارکنگ میں کھڑے واہنوں کی چالان بھی کاتے گئے اور فیس ماسک کے بارہ چالان کاتے گئے آپ کو بتاتے کہ کچھ مہینے راہت کے بعد شہر میں پھر سے کورونا کے معاملے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں ایسے میں پولیس پریشیہ سن نے سختی براتنی شروع کر دی ہے ہم پورا پریاز کر رہے ہیں ہم پورا پریاز کر رہے ہیں ہم نے دی ایس پی ساتھ پولیس نے ایک پیگ مارکز کی طور کے ہم نے مارکٹ میں عویرنس بھی کیا اور انفرسمنٹ کے لیے چلان گی کاتے گئے ہیں ہمارا مین اودیش یہ ہے کہ لوگ جو ہیں گرونا سے بچاؤ کے لیے ایدائتوں کا پورا پارن کرے اور اپنا ویکسن لگوائے ہیں جج ججلے ہیں ریواری میں ہر خبر حریانہ کی خبر کا اثر دیکھنے کو بلا ہے بتا دے کہ ہر خبر حریانہ پر پرمکتہ سے ایک خبر چلائے جانے کے بعد جیل اوپا دکھشک نریش گویل کی پتنی پر ایک جیل وارڈن کے بچے سے مار پیٹ کرنے کا کیس درچ ہو گیا دراصل ایک مہینے پہلے جیل اوپا دکھشک نے یہاں پر ان کی پتنی نے جیل وارڈن کے بیٹے کی بڑی بے رہمی سے پٹائی کی تھی جس کے بعد پولیس اور بالس انڈکشن میں اس کی شکایت بھی کی گئی تھی لیکن ویبھاگ کا معاملہ ہونے کی وجہ سے ایف آئیڈ درچ نہیں ہوئی تھی جس کے بعد ہر خبر حریانہ نے پرمکتہ سے اس خبر کو دکھایا تھا جس کے بعد اس پورے معاملے پر کاروائی کی گئی انشو میں ہم باہر کھیل گئے تھے تو پھر وہ بیچ میں آیا اپنے سکول کی یونیفورم بدل کے اور کہتا کہ میں بھی کھیلوں گا تو پھر ہم نے منع کر دی کہ مجھے نہیں کھلانا کہ ہمیں نہیں کھلانا تو ہمیں ساتھ تو پھر وہ جد کرنے لگا تو پھر اس نے میرا کولر پکڑ لیا تو میں نے اسے پکڑ کے سائیڈ میں کر دیا ایسی دھکا مکی ہوئی تھوڑی بہت سیر اس نے لاش میں سفون مارا میرے سر میں کھچ کے پھر وہ میری ممی کے پاس آکے بولتا کہ انٹی اس نے مجھے مارا ہے اور پھر میری ممی نے مجھے سمجھایا اور پھر وہ چلا گیا پھر شام کو جب میں ٹوشن سے آ رہا تھا پانچ بجے تو پھر انٹی مجھے اوپر لے کے گئی اور پھر وہ بالکنی میں ہی کھڑاتا تو میں کہتا کہ انٹی یہی سے دکھا دو تو انٹی کہتی تو اوپر ہی چل پھر اوپر لے کے گئی اور پھر مجھے میرا بیگ بھی اتارا اور پھر مجھے مارا اور ان اپنے رڑکے سے کہتی دیکھ میں مار رہی ہوں ابھی سے اور میں گدھی نیچے کر لی تھی گدھی پہ ناکھن کے نشان بھی تھے اور میں مو بیچ لیا تھا میں آواز نہیں کرنے دے رہی تھی اور پھر دھکا دے کے بولتے ہیں اگر اگلی بار دکھائی دیا تو جان سے مار دوں گی میرے لڑکے کے ساتھ ڈپٹی جو یہ ہے گویل ان کی میسیج نے میرے لڑکا ٹوشن سے آ رہا تھا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کری اور اس کو کھوم مارا گھڑا گھوٹ کے مارنے کی کوشش کی اور یہ کہا اندہ سے پارک میں باہر آئے گا تو میں تیر کو جان سے مار دوں گی اب حسار کی خبر ہے حسار کے گاؤں کھیڑی دلاب میں کرکٹے کھلاری اور چھاتر اجوے گل ماہی کے سر پر مہندر سنگھ دھونی سے ملنے کا ایسا جنون سوار ہوا کہ وہ اپنے گاؤں سے ایک ہزار چار سو چھتیس کلومیٹر پیدل چل کر رانچی میں مہندر سنگھ دھونی سے جا کر ملے اجوے سنگھ کرکٹ پریمی ہے اور مہندر سنگھ دھونی کے بڑے یہاں پر فین ہیں اجوے کے پریوار میں ماتا پتا ہیں اور پتا کی بھی طبعہ ٹھیک نہیں رہتی لیکن ان کے پتا کا سپنا ہے کہ بھارتے کرکٹ ٹیم میں کھیل کر دیش کے لیے کچھ وہ کر گزرے وہی جیسے ہی اجوے گل ماہی مہندر سنگھ دھونی سے انہوں نے ملاقات کی واپس لوٹے تو سب سے پہلے ہمارے بیورو چیف انوک کنڈو نے ان سے خاص بات چیت کی کسی سے ملنے کا جنون جب سوار ہو جاتا ہے تو کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں ایسا ایک ادھارن جلا حسار کے کھیڑی زالب کے اجے کا ہم نے دیکھنے کو ملا یہاں بروالہ بسٹینڈ پر اجے ابھی بس سے اترے ہیں اور انہوں نے سیدھی ہر خبر ہریانہ سے بات چیت کر کے بتایا کہ یہ یہاں سے پیدل لگ بگ 1436 کلومیٹر ہسار سے یہاں سے پیدل چل کر کے یہ رانچی پہنچے اور یہ دھونی ایم ایس دھونی کے بہت بڑے پرسندسک بتایا جا رہے ہیں ان کے فرینڈ بتایا جا رہے ہیں اور یہاں سے پیدل گئے اور وہاں ان سے بات چیت کی اور ان سے سگنیچر کیا ہوا بیٹ لے کر کے ایک اپہار شروع یہاں پر سب سے پہلے پہنچے اور ہر خبر سے بات چیت کریں اجے کہاں سے ہیں اور کیا کیا آپ کا یہ سفر رہا اس کے بارے ہیں بتائیے میرا نام ایجے گل ماہی میرا گاؤں کھیڑی جالب ڈشٹ کی سار ہے اور میں ہریانا سے بھی لاؤں کرتا ہوں اور رہی بات میرے سفر کی تو میں نے اپنے گاؤں سے میرے گاؤں کھیڑی جالب سے پیدلیا ترہ سٹارٹ کی اور میں نے جنون بنا تھا کہ میں بھی ایک دن میں اندر شنگ دونی جی سے ملوں اور 1436 کلومیٹر کی یہ میری پیدلیا ترہ تھی اور اس کا پرینام مجھے دوسری پیدلیا ترہ میں ملا کب چلے تھے آپ اور کب دھونی سے ملاقات ہوئی میں 29 اکتوبر کو وہاں پہ پہ پہنچا تھا 39 اکتوبر کو پیدلیا ترہ سٹارٹ کی تھی اور 17 نومبر کو میں میں اندر شنگ دونی جی کے گھر پر پہنچا تو پھر میں اندر شنگ دونی جی کو بھی پتا چلا کہ ہریانا سے کوئی آپ کا فین ہے بہت بڑا وہ آپ سے ملنے آیا ہے تو اس دن انڈیا اور نیو جی لینڈ کا سیکنڈ ٹی ٹونٹی میچ تھا تو وہاں پہ لوگوں نے بھی کہا کہ آپ سٹیڈیو میں میچ دیکھ کے جاؤ تو پھر میں نے کہا دونی سر تو میچ نہیں کھلے اس کے بنا میں میچ نہیں دیکھوں تو پھر دونی جی وہاں پہ آئے میری آلت دیکھی بات چیت کیے گھنٹے فارما اس کے اندر رہا اور گڑے لگا کے آئی لوگ یو بولا دونی جی اور آپ کے آنے کا پربند سنا ہے انہوں نے کیا فلائٹ سے ہاں آنے کا پربند فلائٹ سے بیٹھ جا گیا ہوں اس کی فیسری ساڑھے چھے جار روپے وہ سمیں اندر جنگ سنگھ دونی جی نے تو اپنے اور اپنے پروار کے بارے میں تھوڑا سا پتا ہی میرے ممی ہاؤس وائف ہے اور پیتا جی ہے ہر سیلن کا کام کرتے ہیں تھوڑا پیتا جی کی بھی ہارڈ میں پروبلم ہے اور پیتا جی کہتے کہ بیٹا تو بس اپنا دیان مت بٹکا اپنے گیم پر فوکس کر اب تو دھونی جی سے مل کے آیا ہے تو دوبارہ اچھی پریکٹس کر بہنت کر ہمارا آشی رواد آپ کے ساتھ تو آپ کا سپنا تھا دھونی سے ملنے کا ہاں جی سپنا تھا وہ میرا پورا ہو گیا ہے دھونی جی سے مل کے میرا جیون دنے ہو گیا ہے تو اب آگے آپ کرکٹ کھیلیں گے ہاں اب آگے میری سال ڈیٹ سال تک میں چاہتا ہوں کہ اچھی پریکٹس کروں اور محنت کروں تاکہ میں بھی آگے چل کے اپنے ٹیم انڈیا کے لیے کچھ کروں اپنے دیش کے لیے کچھ کروں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کروں اور اپنے جہاں پہ میں پڑھائی کرتا ہوں اپنے کولیج میں آگے چل کے نام روشن کروں اور چھوٹا دو نبن کے جلد ہی جلد میں ٹیم انڈیا کے لیے کچھ یہ تھے ہمارے ساتھ آجائے کھیڑی جالب سے جنہوں نے بتایا کہ دھونی سے ملنے کا ان کا سپنا تھا چودہ سو چھتیش کلومیٹر یہ پیدل چلے اور آخی کار دوسری بار پہنچنے پر دھونی سے ملاقات ہوئی دھونی سے ملے اور ملنے کے بعد آنے کی فلائٹ کی ٹکتیں بھی دھونی نے کروائی اور اب ان کا جنون ہے کہ یہ اچھی کرکٹ کھیل کر کے اپنے دیش کے لیے کچھ کریں اور چھوٹا دھونی بن کر دھونی کے مارک درسن کرتے ہوئے اس رستے پر چلے اور اپنے دیش کا نام چلیے سے بیچ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ریواری سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر دپیندر خوڑا کے جنم دن پر رکھتدان کیمپ کوسلی کے یہاں پر بہالہ گاؤں میں کیمپ لگائے گیا سیکڑو یواؤ نے رکھتدان کیا غریب پریوار کے لوگوں کو کمبل بھی باتے گا اس وقت کی بڑی خبر سیکڑو یواؤ نے رکھتدان کیا بڑی اور اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں جنم دن دپیندر خوڑا خواہ اس موقع پر رکھتدان کیمپ لگائے گیا کوسلی کے بہالہ گاؤں میں یہ کیمپ لگایا گیا ہے سیکڑو یواؤ نے رکھتدان کیا اور یہاں غریب سہائے پریوار کے لوگوں کے بیچ پہنچے اور کمبل باتے گئے تو دپیندر خوڑا کے جنم دن پر غریب پریوار کے لوگوں کو کمبل باتے گئے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر رکھتدان شریفر بھی لگائے گیا کیمپ لگائے گیا جس میں بڑھ چڑھ کر یواؤ نے رکھتدان کیا درادور میں دپیندر خوڑا کے جنم دن پر آج کھیڑا محلہ میں نس یو آئی کی کارکرداؤں نزلہ دھیک شرمن نے شرمہ کے نیترات میں رکھتدان شریفر کا یوجن کیا ساتھی رکھتدان شریفر میں سیول اسپتال کی ٹیم نے اپنی سیوائے دی وہیں شریفر میں نس یو آئی کی راستے سیوجک نفدیت یہاں پر دلال نے بطور مکھیاتی تھی شرکت کی اور رکھتداتاؤں کا حوصلہ بڑھایا اس موقع پر پترکاروں سے باتشیت کرتے ہوئے نفدیت دلال نے کہا کہ پردیش سرکار کے کارکال میں نشے کا کاروبار بڑھا ہے جس کے چپیٹ میں آ کر یو آورگ کا بھوشیہ اندھکار میں جا رہا ہے ساتھ آٹھ سال میں آپ کو ہی پتا ہے پورے پردیش میں جو نشے کا بیروزگاری کا جو کہر برپا ہے یو آؤ پر وہ کافی خطرناک ثابت ہو رہا ہے اور سماج میں اس طرح کے جو نشے کا کاروبار سرکار نے چلایا ہے اس سے یو آؤ پیڑی بلکل گرت میں جانگی ہے ہمارے ساتھ ہی امن شرما نے جو یہ آج یو آؤ کو ایک خون دونیٹ کرنے کا جو بلڈڈونیشن کیمپ لگایا ہے اس پرکار کے جو ساتھ ہی آگے کام سرہنی کام کرے چلی اسی کے ساتھ اس بولٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی نمشکر